اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے فاسٹر بیالوجی کے پہلے چپٹر سے ایک آسان اور سمپل سا ٹاپک جو ہے اس کے ہم نے بات کرنی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے آرگنیلی اور سیل لیول کی بات کرنی ہے یہ بالکل سمپل اور آسان سا ٹاپک ہے تو آرگنیلی اور سیل لیول میں سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے بہت بڑی تعداد میں مختلف قسم کے مائکرو مالیکیولز اور میکرو مالیکیولز ارینج ہوتے ہیں ترتیب پاتے ہیں آپس میں ایک مخصوص انداز میں ان اپارٹیکلر وے ایک مخصوص انداز میں اور وہ کس جیز کو بناتے ہیں سیل کو بناتے ہیں اور ان کی آرگنیلیز کو بناتے ہیں اب اگر اس کے بعد بات کی جائے کہ ہمارے پاس یونی سیللر آرگنیزم ایسے جاندار جن میں جو باڈی ہوگی وہ صرف ایک سیل پر مشتمل ہوگی اس کو ہم نام دیتے ہیں اس طرح کے جانداروں کو یونی سیللر جاندار یا یونی سیللر آرگنیزم اس کے بعد اگر دیکھا جائے ان کی اگزمپل میں بیکٹیریا اور زیادہ تر پروٹیسٹس جو ہیں یہ ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں یونی سیللر آرگنیزمز اور ان کے اندر جو آرگنیزیشن ہے جو ترتیب ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں یونی سیللر آرگنیزیشن کا اس کے بعد اگر دیکھا جائے ہمارے پاس دوسرے جاندار ہیں ملٹی سیللر جاندار ایسے جاندار یا ایسے آرگنیزمز جو بہت سارے سیلز سے مل کر بنتے ہوں ویچار میڈ اپ آف مینی سیلز ان کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا ملٹی سیللر آرگنیزمز کا اور ہماری اگر اس کی اگزمپل کے ہم بات کریں جتنے بھی پلانٹس ہیں جتنے بھی فنجائی ہیں جو بڑے فنجائی ہوتے ہیں اور مطلب کے جتنے بھی پلانٹ ہیں پودے ہیں فنجائی ہیں اور اینیملز ہیں ان جیسے کہ جاندار ہیں تمام جاندار جو کہ پلانٹس میں آتے ہیں فنجائی میں یا اینیملز میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں بہت زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ہم نام دیتے ہیں وہ کون سے جاندار ہیں ملٹی سیلولر آرگنیزمز ہیں اور ان کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنائزیشن کا اب اگر دیکھا جائے سیلولر آرگنیلیز بائیو مالیکیوز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور وہ کیسے جیس کو بناتے ہیں آرگنیلیز کو بناتے ہیں آرگنیلیز دراصل سب سیلولر سٹرکچرز ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیل کے اندر پائے جانے والے ساختیں ہوتی ہیں اور وہ آپس میں مل کر کمبائن ہو کر کس چیز کو بناتی ہیں سیل کو بناتی ہیں ان کے اگر ہم ایگزمپلز کی بات کریں جیسے کہ آپ کے پاس پہلی ایگزمپل ہے مائٹو کانڈریہ، گالجی اپریٹس، انڈوپلازم گریٹیکولم یہ سارے کے سارے سیل کے اندر پائے جانے والے چیزیں ہیں آرگنیلیز ہیں اور ہر آرگنیلی اپنا سپیسیفک فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے مزید اگر بات کی جائے ہمارے پاس نیکس پوائنٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیویجن آف لیور اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ جو سیل ہے سیل کے اندر جو آرگنیلیز ہوتے ہیں ہر آرگنیلی اپنا مخصوص سپیسیفک رول پلے کرتا ہے اور اس طرح کے پراسس کو جس میں سیل کے اندر ہر آرگنیلی اپنا کام کرے ان کے اندر کام کی تقسیم پائے جاتی ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیویجن آف لیور کا اب اگر دیکھا جائے جو ہمارے پاس آرگنیلی ہیں وہ پروکریوٹس میں کیسے ہوں گے اور یوکریوٹس کے اندر کیسے ہوں گے اب اگر مزید بات کی جائے کہ جو پروکریوٹس ہیں ان کے اندر جو آرگنیلیز ہیں ان کی تعداد لیمیٹ ہوتی ہے بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں یا ان کے اقسام بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے آرگنالیز اور سیل لیول کا آپ لوگ ایز اٹ بلکل ایسے ہی لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نمبر نہیں کٹیں گے تو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ لوگ کائنڈلی ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کے اوپر کمنٹس میں اگر کوئی ایشو ہو تو آپ لازمی کمنٹ کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ اس پر ورک کر سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ